یہاں مہنگائی کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کا ایک حل میں بتاتا ہوں پاکستان میں مہنگائی اور بکرائی تھا کہ مفلس و نادار قوموں کے نمائندوں میں ہے مفلس و نادار قوموں کے نمائندوں میں ہے تو ابھی تک تیسری دنیا کے باشندوں میں ہے اتنی مہنگائی میں قربانی کی صورت ہے یہی اپنا بکرہ آپ پیدا کر اگر کہ وہ مجھے کہتی ہے میری بکری کا رکھنا دھیان وہ مجھے کہتی ہے میری بکری کا رکھنا دھیان میں اسے مایوس کر دوں کس طرح سچ بول کر اس کی بکری کی حفاظت مجھ سے ہو سکتی نہیں میرا اپنا دنبا کوئی لے گیا ہے کھوڑا ہے بلکل صحیح سو آج کے لئے بکرا چوری جائیں ٹیکس ٹیوری بجلی چوری گیس چوری بکرا آپ پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے بلکل 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 ارشان جی اور اگلا قطعہ ہے کہ میرے ہمسائے پہ ہے اللہ کی رحمت آج پر میرے ہمسائے پہ ہے میرے ہمسائے پہ ہے اللہ کی رحمت آج پر اس کی بکرا عید خود بکروں کو لے کر آئی تھی عید کے تینوں دن اس نے شان سے بکرے کیے اس کی بکری تین بکروں کو بھگا کر لائی تھی ایڈوانس بھی بعض دفعہ لوگ عید مبارک دیتے ہیں تو عید ہو جاتی ہے اس پر ایک کتاب کہ اس نے ایک دن عید کی مجھ کو مبارک بھیج دی پڑھ کے جس کو ہو گئی اس دل کو حیرانی شدید میں نے پوچھا آٹھ ماہ پہلے تو وہ کہنے لگی جس کو میسیج بھیج دوں میں اس کی ہو جاتی ہے عید کیا بات ہے اور یہ عید الازحاب پر ایک تحفہ جو شگرد دیتا ہے جب کہیں کو بھیجتے ہیں اس پر ایک کتاب کہ مولوی صاحب سے ایک شاگرد نے یہ عرض کی مولوی صاحب سے ایک شاگرد نے یہ عرض کی عید پر میں کورما لاؤں یا پھر کیمہ لذیذ عید پر میں کورما لاؤں یا پھر کیمہ لذیذ مولوی صاحب نے فوراں گھور کر پوچھا اسے تیرے گھر میں ایک ہی برتن ہے کیا وہ بتمیز یہ کچھ اور رنگ کے کتاب لڑکی سے تعرف کہ لڑکے نے محفل میں پوچھا لڑکی سے کیا ہم واقف رہے ہیں گئے زمانے میں لڑکی ہنس کر بولی شاید واقف ہوں مدت سے میں نر سوپاغل خانے میں کیا بات اور یہ چند سال پہلے سلیولیس کلچر تھا اور اب فل سلیولیس کلچر آگے ہیں تو اس پر ایک کتاب کہ پھر آگئی ہیں عورتیں اب فل سلیولیس میں پھر آگئی ہیں پھر آگئی ہیں عورتیں اب فل سلیولیس میں ڈینگی نے اپنا خوف حسینوں میں بھر دیا وہ کام جو بڑے بڑے عالم نہ کر سکے وہ کام ایک چھوٹے سے مچھر نے کر دیا ہے عاشق کی فرمائش عاشق کی فرمائش ایک نرس کے عاشق نے ایک دن یہ کہا اس کو کچھ تم بھی توجہ دو اپنی آرائش پہ ہر وقت ہی پھرتی ہو تم چٹے کپنوں میں آج کالا جلوڑا پا میری فرمائش بھئی بھا 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 دیکھ کر بیٹے کی پاکٹ میں حسین تصویر کو دیکھ کر بیٹے کی پاکٹ میں حسین تصویر کو باپ نے پوچھا بتا یہ کون سی خاتون ہے بیٹا بولا سہم کر ابباجی مجھ کو کیا خبر آج جو پہنی ہے میں نے آپ کی پتنوں لے اور یہ ینگ میاں بیوی کی نوک جونک کہا بیوی نے موبائل بٹن والا دیا ہے کیوں کہا بیوی نے موبائل بٹن والا دیا ہے کیوں چلے انگلی سے میری اس میں یہ جوہر نہیں ہے کہا شوہر نے چھوٹی سی مشینی چیز ہے یہ چلے انگلی پہ تیری یہ تیرا شوہر نہیں ہے اور یہ ایک پنکھے کی فضیلت ایک کتا ہے پنکھے کی فضیلت آؤ تم لوگ بھی اس پنکھے کے نیچے لیٹھو آؤ تم لوگ بھی اس پنکھے کے نیچے بیٹھو میرے اس پنکھے نے تھنڈک کو اُبھارا ہوا ہے اس کے ہر جھونکے سے جنت کی ہوا آتی ہے میں نے اس پنکھے کو مسجد سے اتارا ہوا ہے اور یہ بھی فراہ ایک میاں بی بی کی نوگ جنگ کہ پوچھا شوہر نے کہ تم کو علم ہے پوچھا شوہر نے کہ تم کو علم ہے کب مجھے لگتی ہو تم بے حد کیوٹ بی 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 بولی ہر گڑی لگتی ہوں ہے ہنس کے وہ بولا کہ جب تم ہو میوٹ اور یہ جو بوڑے میاں بی بی ہوتے ہیں ستر اسی سال کے ہاں جی میرے جیسے ان میں بھی ایک نوگ جنگ جلتی ہے بی 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 بولی جب کبھی بازار کو جاتی ہوں میں بی 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 بولی بی بی بولی جب کبھی بازار کو جاتی ہوں میں مجھ کو اس کھوکے کا مالک دیکھتا ہے گھور کر مجھ کو اس کھوکے کا مالک دیکھتا ہے گھور کر بولا شوہر جانے من وہ ہے کباری اسل میں بولا شوہر جانے من وہ ہے کباری اسل میں ڈالتا ہے ہر پرانی شیع پہ ایسے باز یہ ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ عید پر لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور پھر انہیں حیضہ ہو جاتے ہیں تو ایک موبائل فون مکینک کو حیضہ ہو جاتا ہے تو اپنی ایک مخصوص ترمنالوجی میں وہ اسے کیسے بیان کرتا ہے تو ترمنالوجی ذرا ملازہ فرمانی ہے کہ ہو گیا اس پیٹ کا نیٹ ورک ڈھیلا ایک دن ہو گیا اس پیٹ کا نیٹ ورک ڈھیلا ایک دن بج اٹھی مسکال پہ مسکال میرے پیٹ میں بج اٹھی مسکال پہ مسکال میرے پیٹ میں اور آٹ گوئنگ تھی فری آٹ گوئنگ تھی فری اور انکمینگ کوئی نہ تھی تھا بڑا بیلنس کا مندہ آئے اور رنگ ٹون نے بج رہی تھی پاپ میوزک کی طرح رنگ ٹون نے بج رہی تھی پاپ میوزک کی طرح تھے عجب انداز کے سرطال میرے پیٹ میں اور لوڈ جتنا بھی کیا لوڈ جتنا بھی کیا انلوڈ ہو کر رہ گیا سارا ایزی لوڈ تھا بے حال میرے پیٹ میں اور تھے منٹ جتنے فری وہ بھی میرے پی ہو گئے تھے منٹ جتنے فری وہ بھی میرے پی ہو گئے یوں کیا ہے جنہیں استحصال میری بیٹ میں اور ڈاکٹر کی فیس سن کر بیٹری لو ہو گئی پھر لگی وہ چارجنگ پی سال میرے پی اور بچ گیا ڈیلیٹ ہونے سے بچ گیا ڈیلیٹ ہونے سے پواؤں کے سبب وقت ورنہ چل گیا تھا چال میرے پی ہو گیا اس پیٹ کا نیٹ ورک ڈھیلا ایک بجٹی مسکال پہ مسکال پہ